نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا کون کون شریک تھا سارے شریک تھے یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ خلفہ راشدین شریک نہیں تھے بھئی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو منڈے پورا دن منڈے کی رات یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے پوری تفصیل موجود ہے سنن بن ماجہ میں اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سننسائی القبرا جس کا چپٹر خصائص علی بھی ہے جس کا چپٹر فضائل صحابہ بھی ہے جس کا چپٹر عمر اليوم واللیلہ بھی ہے جس کا چپٹر فضائل قرآن بھی ہے اسی کا ایک چپٹر ہے وفات النبی اس میں پوری تفصیل ہے اور میں نے پورا ڈیڑھ دو گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کر رہا تھا مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا ٹولیوں کے شکل میں صحابہ آتے تھے تکبیرات پڑھتے تھے وہی سورہ فاتحہ سورت اس کے بعد دعا پھر دروشی پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کے شکل میں عورتوں نے الگ سے پڑھا بچوں نے الگ سے پڑھا تو جنازہ تو آلماست تین دن تک ہوتا رہا ہے سب نے پڑھا لیکن امام کوئی نہیں تھا یہ نبی الاسلام کو پروٹوکول دیا گیا یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے اللہ کے بندوں نبی الاسلام کو غسل دیا گیا آپ کو کفن دیا گیا آپ کی قبر مبارک ہے ایک جنازہ والا element کیوں missing ہونا تھا وہ کہتے ہیں دیکھیں نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے بالکل انہیں حاجت نہیں لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا ہم جب دروشی پڑھتے ہیں تو دروش شریف کیا ہے اللہ کے نبی کے لئے دعا اے اللہ محمد پر رحمت بیج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدلے دس رحمتیں ہم پر ناظر ہوتی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اور سن نسائی میں حدیث ہے دس رحمتیں بھی ناظر ہوتی ہیں دس نیکیاں بھی ملتی ہیں دس درجات بھی بلاند ہوتے ہیں دس گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد ہمیں فائدہ ہو رہے ہیں بہاری مسلمی حدیث ہے جو ازان کا جواب دے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے مجھ پر دروشی پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس پر حلال ہو جائے گی تو نبیل اسلام کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ نبیل اسلام کو مقام وسیلہ عطا فرما جو کہ آپ کو پہلے ہی مل چکا ہے لیکن اس دعا کرنے کی برکت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو صحابہ اکرام نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا نبیل اسلام کا جنازہ ہوا تھا یہ آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں تو پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے